بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیڈیز این جنٹمین ایم آسف حسین آج سے ہم جو ایک بہت بڑا پرانا مرا آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ میں آپ کو سکھاؤں گا اپنا آرٹ ورک جس کا میں پائنئر ہوں that is mostly 3D ریلیف آرٹ ورک تو آج اس کی ایک طرح پہلی کلاس ہے اس میں ہم آپ کو جو اس کا مین مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اس کو بنانا سکھائیں گے اس مٹیریل کا نام ہے کولڈ پورسلین ڈوک اس کی بنتی ہے اور یہ مٹیریل تقریباً 1980 کی دہائی میں یہ آجنٹینہ میں ایجاد ہوا تھا یہی ہمارا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے ہمارے آرٹ ورک کے لئے آپ کو ویسے بھی انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی ساری اس کی ویڈیوز مل جائیں گی تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تقریباً ویسے ہی یہ بھی بنتا ہے برسٹل میں ایک دفعہ آپ کو کیونکہ ہم شروع کر رہے ہیں آج سے اپنا کام اور سکھانے کا تو اس کے لئے ہم اس کو ایک دفعہ خود سے بنائیں گے اور اس کو تھوڑی بڑی مقدار میں بنائیں گے زیادہ مقدار میں عموماً جو دکھائے جاتا ہے تو وہ ایک کپ کے حساب سے بنائے جاتا ہے لیکن آج جو ہم بنائیں گے اس کو تھوڑا سا زیادہ بنائیں گے تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیئے وہ مین انگریڈینٹس کیا ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہے یہ وائٹ گلو ہے جرمن گلو اس کو کہتے ہیں یہ ون کیجی ہے وائٹ گلو اس کے ساتھ جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے کارن فلاور یہ ہے ہاف کیجی پھر اس کے ساتھ وینگر ہے سرکا بیبی آئل اور گلیسرین اور یہ وائٹ کلر ہے ہم اس میں سفید کلر اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ اس کی ایک بیس بن جائے ہماری جو بھی کوڈ پرسلین یا ڈو بنتی ہے تو اس کی ایک بیس بن جائے تو اس میں آپ مختلف قسم کے کلرز ڈال سکتے ہیں اس میں ڈسٹمپر وائٹ ڈسٹمپر ڈال سکتے ہیں یا وائٹ ایکرالک کلر جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کو شروع کریں گے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو جو بنایا جاتا ہے تو جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کو سب سے پہلے مکس کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم مکس کریں گے وائٹ ڈلو کو یہ ہم نے پوری ایک کیجی جو ہے اس کے اندر اپنے بول میں اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم تین ٹیبل سپون یہ ایک کیجی کا تقریبا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کیجی اگر وائٹ ڈلو ہے تو تین سے چار ٹیبل سپون آپ اس میں بی بی آئی ڈال دیں شار ہم نے ٹیبل سپون ڈال دیں اس میں گلیسرین یہ بھی تقریبا اسی مقدار میں ہم نے ڈلنی ہے اسی مقدار میں ہم نے ڈال دی اس کے ساتھ وینگر ہے یہ بیسیکلی پریزرب کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ دو چمیں تو ویسی چلے گئے ہیں اور چونکہ یہ زیادہ اس کی وسکوسٹی کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ جلدی پانی کی طرح چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو مکس کریں گے اور کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہی مکس کریں کیونکہ جب تک آپ اس کو خود فیل نہیں کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس اپنے ہاتھ سے کریں گے تو یہ تب ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اب ہم اس میں پاورڈر میں لائیں گے جو بیسیکلی کارن فلاور ہے تقریبا ہم نے آدھا اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ بلکل ایک اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بلکل سموتھ ہو جائے کنسسٹنسی ہے وہ بلکل سموتھ ہو جائے یہ اس میں مکس ہو گیا ہے باقی جو رہ گیا ہم اس کو بھی ٹال دیں گے اس کو دو طریقے سے آپ کوک کر سکتے ہیں پہلا طریقہ جو ہم آج آپ کو دکھائیں گے وہ ہے مایکروویو آون کے ذریعے اس کے علاوہ آپ اس کو ڈائریکٹ کسی برطن میں آگ کے اوپر بھی اس کو کوک کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ڈائریکٹ آپ اپنے حساب سے اس میں چھوٹے چمچ دو تین ٹی سپون ایکرالک کے یا اس کے ڈسٹم پر اگر آپ کے پاس بائٹ ہے موجود وہ ڈال دیں اور اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا بچا کے اس کے اندر مکس کریں کیونکہ اگر آپ کلر نہیں ڈالیں گے تو جب یہ فائنل بنے گا تو وہ تقریباً ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی اس کی بیس بن جائے کہ اگر بعد میں آپ نے اس میں کوئی کلر ایٹ کرنا ہے تو اس کے لئے بہتر ہو جائے آر منڈ کے اندر اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ اس کو رکھ دیں اور وہ کک ہو جائے نہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو مختلف انٹرولز میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو نکال کے ایک دفعہ مکس کرنا ہے پھر دوبارہ رکھ کے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے تو وہ آپ کو خود بتائے گی کہ جو ڈو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے سارا جو بھی ہمارے انگریڈینٹس ہیں جو کول پورسلین بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اب ہم اس کو کوک کریں گے اب جتنا ہم نے ڈالا ہے تو ہم تقریباً اس کو تین منٹ پہلے لگائیں گے ابھی بند کریں ابھی بند کریں جی دو منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب کافی حد تک یہ کوک ہو گئے ہیں اب اس کی تقریباً یہ شکل آگیا ہے میرے ہو میں آپ یہ تھوڑی سے اس میں قصر ہے تو ہم اس کو تقریباً ایک یا آدھا منٹ ہم اور رکھیں گے جی دوسرا بھی جب ہم نے لگایا تھا تو دین منٹ اور پورے ہو گئے ابھی ہم اس کو ابھی تقریباً یہ ہماری ڈیزائرڈ جو کنسسٹنسی ہے وہاں تک آنا شروع ہو گیا ہے اوڑا صاحب میں اس کو بیٹ کریں گے تاکہ یہ اس کے اگر لمپس بنے ہوئے تو وہ ٹوٹ جائیں اور کوشش کریں گے کہ اس کو ایک طرح کی جو یک جان قسم کا کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ سٹیل کا چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے لئے اور یہ وڈ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے دو دفعہ اس کو تین منٹ کے لئے رکھا تھا اور اب ہم اس کو اب دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ زیادہ پھر بہت زیادہ اگر ہم اس کو اوور کوک کریں گے تو یہ ربڑ کی طرح بن جائے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے درمیان درمیان رہے ہیں تو اب ہم اس کو دوبارہ کوک کریں گے دو منٹ کے لئے جی ہمارے تین منٹ ہو چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کس کنڈیشن میں ہے تو ایک دفعہ ہم اس کو نکال کے مکس کریں گے خاص کر کے جو کنارے ہیں ان سے جو ان کے وہ جب کوک ہوتی ہے تو سائیڈوں سے پکنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کو آپ نے نکال کے لئے اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے ابھی پھر ہم اس کو تین منٹ کے لئے رکھنے لئے تین منٹ ہم سے لگائیں گے اس کا ٹائم اور اس کو آن کر دیں جی ابھی یہ تقریباً ٹھنڈا ہو چکا ہے مطلب آپ اس کے ساتھ ابھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گوننا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے گون دیں آپ کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں بازلین استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے اور دوسرا ہے کہ آپ مشین کے ذریعے وہ جو واٹر گوننے والی مشین ہوتی ہے ہمارے آپ پاکستان میں مل جاتی ہے تو وہ بیسٹ ریزرٹ اسی سے ملتا ہے لیکن اگر آپ نے تھوڑی مقدار میں بنانی ہے تو ظاہر آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گی اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ سخت ہو گیا ہے تو اس میں ہم تھوڑی سی بلو اور ملا سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ڈیلہ کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اور مزید بہتر طریقے سے اس کو جو ہم نے ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ اس تک لے کے جا سکتے ہیں تو آپ نے اس پر کافی ٹائم لگانا ہے اور اس کو ایک اچھی شیپ میں لے کے آنا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ کام کر سکے اور جو لیکن بیسٹ ریزرٹ اس کا جو ملتا ہے وہ نیکس ڈے ہوتا ہے اور جب آپ کا یہ اچھی طریقے سے آپ اس کو گون دیتے ہیں پھر اس طرح کی جو آپ کو پولیٹین کے چھوٹے شاپلز ہیں وہ مل جائیں ان کے اندر ڈال کے اس کو رکھیں اور اس کو ائر ٹائٹ کر دیں کیونکہ اگر یہ ہوا میں رہے گی تو یہ کچھ دیر کے بعد سوک جائے گی اور آپ کے کام کے قابل نہیں رہے گی تو یہ ہے آج جو ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ کوڈ پرسلین کو کیسے بنایا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو وہ ہم سے کوئیسٹن کر سکتا ہے اور مزید کچھ چیز جاننے کے لیے ہم سے میسج کے ذریعے بات سید کر سکتا ہے جی ہاں پیچھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آرٹ ورگ بھی میرائی بنایا ہوا ہے اور یہ اسی اس کا مٹیریل جو بیسک مٹیریل ہے وہ ان کے اندر بھی یہی استعمال کیا ہوا ہے تھانکیو بیری مچ فر واشنگ بہت شکریہ بہت شکریہ